فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جارہے ہیں جو کہ جلپلی عثمان نگر سے ہے تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلے کانگریس پارٹی کے جانب سے عثمان نگر طلاب کا دورہ کیا گیا کانگریس ڈر حرمانت راؤ اور کانگریس خیائد عثمان شاکر اس کے علاوہ عثمان بن حاجری بھی نظر آئے ان لوگ نے جلپلی منسپل کمیشنر سے بھی ملاقات کی کیونکہ پچھلی بار جب بار آئی تھی تو عثمان نگر میں کہیں گھر پانی میں بھہ گئے تھے اور پانی جو کہیں گھروں کے اندر داخل ہو گیا تھا جس کے بعد جو کہیں لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے تو برحال اس بار ایسا نہ ہو شاید اسی وجہ سے لوگ نے جا کر ماں کا دورہ کیا اور منسپل کمیشنر سے بھی ملاقات کی تو آئی ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈالسہ ڈالسہ آج سے 20-30 سال پہلے بھی میڈم سبیت آندر آرہتی جب ہم مینیسٹ کرتے ہیں خود میں یہ حالت بھی تھی کرنا پہنچا کام سے دینا پہتا ہے آپ کی تکلیف کیا ہے بولی آپ کی تکلیف دیچ ہے کہ گھروں اور پانی آگے یہ شیر اسمان نگر طلاب کے جو مسلسل جب بھی بارش آ رہی ہے اور وہاں کے مقامی عوام پر عذاب کی طرح یعنی زندگی ان کی اجیرین بن گئی ہے گزشتہ تقریباً دو سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور تقریباً چار سو سال کے خریب مکانات وہاں پر دوبے ہوئے ہیں اور سڑکوں کا یہ حالم ہے کہ وہاں پر کوئی چلنے سے ڈرینیز کا ہر چیز کا پرابلم ہے جب کانگریس پارٹی گزشتہ سال بھی کئی دھر نے دیئے یہاں پر اریسٹنگیں ہوئی ہمارے سمد بن صدیق صاحب ریاض صاحب باری صاحب صادق صاحب ہم خود بھی اریسٹنگ دیئے اور جب ہم لوگ جب بھی دھرنے دیتے وہاں پر دورے ہوتے بڑے لیڈرز آتے فوری سبیتہ اندرہ رڈی اور مقامی ایمائیم کی جماعت کے لوگ وہاں آکے اعلانات شروع کر دیتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ منظور کرا دیئے یہ پانی اب چلے جائیں گا پانی کی نکاسی ہو جائیں گی لیکن صرف اور صرف یہ وعدے ہے جس طرح سے جھوٹا وعدہ کیسی آر کا گولڈن تیلنگانہ کا ہے اگر کسی کو آکے دیکھنا ہے گولڈن تیلنگانہ تو آئیے اسمان نگر کو آئیے سیف کالینی کو آئیے الجابری کالونی اور دیگر جی شاہن نگر کے علاقے ارہا گھنٹا وغیرہ آکے دیکھئے یہاں پر سبیتہ اندرہ رڈی میڈم اوٹ لینے کے آستے تو آتے ایمائیم کے لوگاں اوٹ لے تو اوٹ تو پورا لیتے لیکن کبھی بھی کیا وہاں پر وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کیے کیا یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے ہم یہاں رہنے والے بھی نہیں ہیں لیکن عوام کی جو زندگی عذاب بن گئی ہے اس سے چھڑانا ان کو راحتکاری انجان دینا یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کو ذمہ داری یہ احساس دلانے کے لیے ہم لوگ یہاں ہیں اور ہنمنٹ راو صاحب یہاں جو ہمارے یعنی توجہ دہانی پر آکے یہاں پر دورہ کیے انہوں نے کھلے ہام کمیشنر کو یہ وارننگ دیئے کہ دو مہینے کے اندر یہ مسائل حل ہونا چاہیے ورنہ سپٹیمبر میں ہم بڑے پیمانے پر احتجاز کریں گے وہیں جا کر بیٹھ جائیں گے یہاں بھی گھیراو کریں گے حکومت کا جینا حرام کر دیں گے ہم لوگ حکومت کے عدداروں کا اور سبیتہ اجنراریٹی آپ سے آپ سے گزارش ہے مطالبہ ہے ڈیمائنڈ ہے کہ آپ فوری سے فوری مسائل کل دیجئے ورنہ نوشتے دیوار پڑھ لیجئے الیکشن آ رہا ہے کانگریس سے آپ الیکٹ ہوئے تھے آکے جم کر کے ادھر گئے اب پھر دوبارہ وہاں آنے والے نہیں ہیں ہیسو پنی کمال لینے کے لیے کچھ لوگوں کی بھلائی کے لیے بچے ہوئے وزارت کے دن منسٹری کے دن عوام کی فلاو بیبوت کے لیے استعمال کیجئے اور وہاں کے سڑکوں کو صحیح کر دیے کیجئے وہاں کے مسائل کو ڈرینیج سسٹم کو روڈز کو جو پردیشان حال ہے چل نہیں سکتے لوگ مر گئے کئی لوگ مر گئے لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ فوری سے فوری وہاں کے مسائل کو حل کیجئے ورنہ ہم بڑے پیمانے پر احتجاز کریں گے اور کانگریس پارٹی کے تمام لیڈرز کو لیں گے یہاں پر تمام لیڈرز کو لیں گے اور یہ مسائل کو حل کرنے کے لیے حتی الہمکان ہم کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور، ہیدراباد